ہلو فرنڈس تو فرنڈس سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل بائیسہ کچن ہندی میں اور فرنڈس آج میں منعنے والی ہوں کھیرہ ککڑی کا سوادستہ سیٹ سا حلوہ تو کھیرہ ککڑی کو ویسے سیلڈ میں بھی کھایا جاتا ہے اور یہ ہے صدا بار ہر موسم میں یہ مل جاتی ہے آرام سے اور جب بھی ہو آپ کا من میٹا کھانے کا تو ایک یا دو کھیرہ ککڑی سے آپ کبھی بھی سویٹ سا حلوہ بنا کے کھا سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری صحت سے بلکل بھرپور یہ بلکل بھی نقصان نہیں کرتا ہے تو چلیے بناتے ہیں کھیرہ ککڑی کا سوادست حلوہ تو یہاں پہ میں نے کھیرہ ککڑی لیے دو اور دو ککڑی کا حلوہ بنائیں گے ہم یہاں پہ کیونکہ تھوڑا میٹا ہے تو من ہے میٹا کھانے کا مگر تھوڑا سا کھانے کے بعد میٹا کھانے کا من بلکل نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ کھیرہ ککڑی میں نے چھین لیے اچھے سے پہلے میں نے دھو لیا تھا کھیرہ ککڑی کو اور یہاں پہ دیکھیں میں کس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں تو یہ بیچ والا پارٹ ہے اس میں بلکل بھی بیچ نہیں ہے کچھا کھیرہ ایک دم میٹھا ہمارا تو یہاں پہ اس کو کر لیں گے کدکس بڑے والے قدوکس سے قدوکس کریں آپ چھوٹے والا قدوکس سے قدوکس نہ کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے کھیرے کو پورا قدوکس اور کتنا سندر لگ رہا ہے اور بہت بڑی خوزبو آتی کھیرہ کاٹنے کے طرح بہت بڑی خوزبو سے پھیل جاتی پورے گھر میں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کے اندر پانی جو ایڈ دکھ رہا ہے آپ کو اسی پانی کو ہم نکال لیں گے چاہے آپ ہاتھ سے نکالیں چاہے سوٹی کپڑے میں اس کو ایڈ کر کے دبا کے نکالیں تو یہاں دیکھیں میں نے سوٹی کپڑے کے اندر اس کو ایڈ کر لیا ہے کھیرہ قدوکس کیے ہوئے کو اور یہاں پہ اس طرح سے دبا دبا کے پانی اس کا پورا نچوڑ لیں گے اچھے طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں میں کس طرح سے پریس کر رہی ہوں سوٹی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے آپ چاہے تو چلنے کی سائطہ سے بھی نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھیں پورا اس میں پانی جتنا دبا کے آپ نکال سکتے ہیں اتنا آپ دبا کے اس کو نکال لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لڈو سا بن گیا ہے اور کتنا سندر لگ رہا ہے ایک دم بڑیا من کر رہا ہے کہ ابھی کچھا ہی کھا لیں پکانے کی کہاں جورت ہے ہمیں تو یہاں پہ اسی طرح سے سارا جو قدوکس کیا ہوا کھیرہ ککڑی ہے اس کا ہم اچھے سے یہاں سے رس نکال لیں گے اور اس رس کو نکالنے کے بعد آپ پینے کے کام میں بھی لے سکتے ہیں اس کا جوس بنا کے اور یہ جو جوس ہے کھیرہ ککڑی کا بہت فائدہ کرتا ہے کھیرہ ککڑی ہماری سید کے لیے بہت ہیلڈی ہے اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں ہمارے سریر کے اندر آپ سیلڈ کے روپ میں چاہے کسی بھی طرح سے اس کو رائتے میں جوس میں سیلڈ میں ہر طرح سے آپ اس کو کام میں لے سکتے ہیں اس کی سبجی بھی بنای جاتی ہے کھیرہ ککڑی ہر طرح سے ہر چیز میں یوز کر سکتے ہیں ہم اور یہ ہے سہت سے بھرپور تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سب بھی کو نکال لیں گے یہاں پہ اس طرح سے تو یہاں چڑھا دی میں نے گیس پہ کڑائی اور کڑائی میں ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ گھی تو یہاں پہ گھی کو ہونے دیں گے میلٹ گھی ہو چکا ہے ہمارے یہاں پہ اچھے سے میلٹ تو اس میں ایٹ کریں گے کدو کس کر کے جو ہم نے پانی نچوڑ کے کھیرہ ککڑی رکھی ہے اسے ایٹ کر دیں گے اور یہاں بنا اس کو تھوڑا سا گھی میں کر لیں گے فرائی تو آپ کو فرائی جب تک کرنا ہے جب تک کی اس میں کلر نہیں آ جاتا ہے ایک ہلکا سا اور ایک ہلوے جیسی خسبو جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں آ جاتی ہے گھی کے اندر سے تو یہاں پہ اس کو اگر آپ فرائی کرتے ہیں تو آپ کے گیس جو ہے وہ میڈیم لو فلیم پہ ہونا چاہیے اور اگر ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو ویڈ سے نونسٹک پہن چپکے گا نہیں مگر جو ہلوے میں سواد ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی یہ بلکل فرائی ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں کس طرح سے یہ اپنے آپ اس نے گھی چھوڑنا چالو کر دیا ہے گھی ہمیں سائیڈ میں دیکھ رہا ہے جب ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا جب گھی اس میں نہیں دیکھ رہا تھا سائیڈ میں اس طرح سے تو یہ یہاں پہ ہمارا جو ہلوہ ہے ہم نے کر لیا ہے فرائی اور آپ کو اس میں ڈھککن بلکل نہیں لگانا ہے کنٹینو چلاتے رہنا ہے اور دودھ میں نے یہاں پہ ایڈ نہیں کیا ہے ماوہ ایڈ نہیں کیا ہے کیوں آپ کو پتا ہے لوگ ڈان چل رہا ہے مارکٹ بند ہے تو جو ہمارے پاس سامگری ہے اسی سے ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ کچھ میٹا کھانے کے لیے تو چینی ایڈ کریے میں نے یہاں پہ اس پانچ سے ساتھ چمچ اور چینی کو بھی ملا لیں گے اس کے اندر اچھے سے اور چینی میلٹ ہونے کے بعد میں اس میں ہم کریں گے ڈرائی فورس ایڈ اگر آپ کے پر ڈرائی فورس نہیں ہے تو آپ آپ اس کے بیگ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ کوککونٹ پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس کو اسی طرح سے گھی میں سے کے چینی ایڈ کر کے پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کا من ہے تھوڑا سا میٹا کھانے کا اور کافی ہل دی ہے یہ ہمارے لیے اور آٹے کا سوژی کا حلوہ کھا کے بور ہو جاتے ہیں تو کبھی میٹا کھانے کا من ہو تو اس طرح سے بلکل الگ ڈیفرنٹ سوات میں آپ تھوڑا سا میٹھا بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے چینی میلٹ ہو چکی ہے بلکل چپ چپ اپن آ چکا ہے جس طرح سے ہلوے میں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور کوکونٹ پاؤڈر مارکیٹ کا نہیں ہے میں نے جو ناریل ہمارے گھر میں بچے بھی رہ جاتے ہیں تو اس کو میں نے کٹو کس کر رہا تھا اور یہاں کر دیا ایڈ اور یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فوڈ ایڈ کرے ہیں بادام قطرن کس میس اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریں نہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں میں نے الائچی پاؤڈر ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ الائچی پاؤڈر ہمارے پاس تھا نہیں تو ہم نے اس میں ایڈ کیا نہیں ہے آپ چاہئے تو لائچپ آرڈر ہے تو آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ رائے فوٹس اور ان کو بھی ایک بار ملا لیں گے بلکل اچھے سے اور دیکھئے کلر بھی کتنا پیارا آ چکا ہے بلکل ہمارا کھیرا ککڑی کا جو حلوہ ہے بہت ہی سوادش لگ رہا ہے دکھنے میں سویٹ سا تو یہاں پہ اس کو اس طرح سے ایک بار چلا لیں گے یہاں پہ اس طرح سے دبا دبا کے اس کو تاکہ یہ گھیس کے اندر بلکل جو نکل کے آ جائے بار اور بلکل ہمارا حلوہ بن کے ہے تیار یہ دیکھئے بلکل زوم کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی پیارا کلر آیا بہت سویٹس ہے اور سویٹس کھانا تو کس کو پسند نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کھیرا ککڑی سے یہ حلوہ بنائیا ہے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے تو آپ مجھے کومنٹس ووکس میں کومنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تو یہاں پہ گیس کر دیں گے بند اور اس کو رکھیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے اور ایک پلیٹ کے اندر اس کو بعد میں ہم سرو کر لیں گے تھوڑا سا اپسے ڈرائی فوٹس ایڈ کر کے تو یہ دیکھئے میں نے پلیٹ میں ایڈ کر لیا ہے ڈرائی فوٹس بھی اپسے تھوڑے سا ایڈ کر دیئے ڈیکوریشن کے لیے تو پریئنٹس اگر میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دوانا بلکل بھی نہ بھولیں فرینڈز اگلی نوٹیفکیشن پانے کے لیے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھا لگتا ہے فرینڈز تو ویڈیو کو آپ کو شیئر کرنا ہے تاکہ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کھیرا ککڑی سے ہلوہ بنتا ہے تو یہ ریسپی آپ ان تک شیئر کر سکتے ہیں